شنیوار کو آرنی روڑ سے سٹے پرانے بیل بازار میں بکری بازار بھرائے جانے پر تحصیل دار راجیس وزیرینی آپتی درس کی جس وجہ سے بکری فیاپاری اور تحصیل پرشاسن کے بیچ رسا کسی دیکھنے کو ملی تحصیل دار نے بکری بازار کروشی اپزمنڈی یعنی اے پی ایم سی میں بھرانے کی تقدیر دی اس بیچ عبضہ مدبیت کافی دیر تک جاری رہا لوگ ڈاؤن کی مار سے لوگ بیزار ہے کسی طرح دو پیسے کمانی کی جگت میں باہر نکلو تو باہر کوویڈ نائنٹین کے ویبین دشا نردشو اور نیوموں کا گھیرا انہیں جکڑنے کو تیار کھڑا ہوتا ہے کچھ اسی طرح کی دکتوں کے ساتھ دگرش شہر اور پریسر کے پشو ویوسائیوں کا سنگرش جاری ہے شنیوار کو ایسا ہی سنگرشت تب سامنے آیا جب بکری ویعپاریوں نے پورانے بیل بازار پریسر میں بکری بازار بھرایا جس پر اسثانی تحصیل دار نگرپالی کا مکہ دیکاری نے آپتی درج کر اسے گیر کانونی قرار دیتے ہوئے بکری بازار کے آئے جکو سے بازار کو تتکال ہٹانے اور آئندہ سے بازار کو کرشی اوپج منڈی میں بھرانے پر زور دیا جس پر بکری ویعپاریوں کا پرتی ندیت وک کر رہے نگر سیوک سید اکرم نے پرشاسن کے اڑیل روائیے پر حملہ بولتے ہوئے بکری ویعپاریوں کا پکش رکھا کہ تمام جیلے میں ہر جگہ بکری بازار اور بیل بازار شروع ہے ہمارے بگرس میں یہ مارکیٹ کیوں شروع نہیں ہے اس پر وجیرے صاحب نے سمادان کارک جواب نہ دیتے ہوئے ہم سب ویعپاری کو اور مجھے نوٹیز ایشو کی کہ مارکیٹ جو بہل بازار ہے اور بکری بازار ہے اس کی پرمیشن نہیں دی جا سکتی ہے اس کے بعد ہم نے ویعپاریوں نے اور کسانوں نے اپنا مال یہاں پر جہاں جونہ بہل بازار جسے کہا جاتا تھا اس جگہوں پر لاکر چھوٹی زی جگہ پر ویعپار کرنا شروع کیا آج سنوانین یہ ڈگرس کے تحصیل دار وجیرے صاحب یہاں ہے اور انہوں نے یہ کہا کہ یہاں آپ بکری بازار بھرا نہیں سکتے اے پی ایم سی مارکیٹ میں آپ اپنا بکری بازار بھرا میں نے ان سے کہا اگر پرمیشن ہے تو یہاں بھی ہونی چاہیے اگر پرمیشن نہیں ہے تو اے پی ایم سی میں بھی نہیں ہونی چاہیے اس پر انہوں نے کہا اگر آپ اے پی ایم سی میں اپنا بکری بازار بھراتے ہو تو آپ پر کاروائی نہیں کی جائیں گی اگر آپ یہاں مارکٹ براتے ہو تو آپ پر کاروائی کی جائیں گی مجھے لگتا ہے آج کے جو تحصیل دار وزیرے صاحب تھے وہ آج ہمارے پالک نہ ہوتے ہوئے کسانوں کے پالک نہ ہوتے ہوئے ویہ پاروی کے پالک نہ ہوتے ہوئے آپ تحصیل دار کی بھومی کا نہیں نہیں باتے ہوئے اپی ایم سی کے پرتینی دی اپی ایم سی کے ایجنڈ بول کر آج یہاں آئے تھے اپی ایم سی کی بات انہوں نے رکھے ہماری بات بلکل نہ سنتے ہوئے انہوں نے ہم پر کاروائی کرنے کا اشارہ دیا آئے ہم اس کاروائی کرنے کے بات کا بھی نشت کرتے ہیں اور ہم کاروائی کا سامنا کریں گے ہم ویہ پاری لوگ ہم کسان لوگ اگر ہمارا ویہ پار نہیں کریں گے تو ہمارے بالبچے بھوکے مریں گے ہم اپنے آپ پر چارجز لگانا پسند کریں گے لیکن ہم ہمارے بالبچوں کو بھوکا نہیں مرنے دیں گے ہم آج ڈگرس کے تحصیل دار سنمانی نے وجیرے صاحب کا نشت کرتے ہیں نشت کرتے ہیں اس دوران انہ بکری ویہ پاری کسان آدھی نے اپنی سمسیہ سامنے رکھی انہوں نے بتایا کہ لوگ ڈاؤن سے ویوسائی ٹھپڑا ہے وہ کرز میں ڈوب رہے ہیں کرز چکتا کرنے اور گھر کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے بازار نیمیت اور سوچارو روپ سے شروع رکھنے کی ضرورت ہے لیکن افسوس کہ پرشاسن کی اور سے کورونا کے نام سے کیول ڈرائیا جا رہا ہے اس آشے کا آروب بھی اس دوران کیا گیا ہم نے کرز کس بیس پہ دینا ہمارے جنور بکیں گے ہم مداری کے پیسے لیے کوئی شادی کے باتے لیا کوئی کھیتی کے باتے لیا چھوٹے موٹے ادھیوں کریں گے تو پیسے دیں گے ایک دوسرے کے اس دوران کورونا کے اسطیتو پر سوال کھڑے کرنے والوں پر تحصیل دار راجش وزیرے نے اہتراز جتایا اور انہیں گھر ذمہ دار وقت ہوئے نہ کرنے کی تاقید دی بکری ویپاری اور پرشاسن کے بیچ بڑھتے سنگرش کے چلتے تھانے دار سونا جی آملے اپنے دل کے ساتھ یہاں پہنچے اور انہوں نے بکری ویپاریوں سے کانون کا پالن کر سیوگ دینے کی مانگ کی معلوم ہو کہ پچھلے دنوں پرشاسن کے آگرے پر بکری ویپاریوں نے اپنی کوویڈ 19 ٹیسٹ کرائی جس میں لگ بک سبھی لوگوں کے ریپورٹس نگیٹیو آئی ہے ایسے میں اس دوران بکری ویپاریوں نے ان ریپورٹس کو ہاتھوں میں لے کر ہوا میں فہراتے ہوئے ایک طرح سے تحصیل دار راجش وزیرے سے اور پرشاسن سے بکری بازار شروع کرنے کے انومتی کی مانگ کی تاکہ انہیں آرثیق تنگی سے نجات مل سکے اس دوران چلی لمبی بحث کے بعد بکری بازار کو لے کر بکری بیپاری پرشاسن اے پی ایم سی کے پدادیکاری اور جن پرتی نیدھیوں کی میٹنگ رکھ بازار پر سامویک چرچہ کر انتیم نرنے لینے کا سجاؤ بھی سامنے آیا دیکھنا ہوگا کہ یہ سجاؤ کتنا کارگر ثابت ہوتا ہے بی سی این نیوز کے لیے دگرس سے زبیر خان کی ریپورٹ